ہم یہاں پہ سوا ہوئے ہیں میرا آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ آپ سوال کرنے سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو فیروز کان ہے آج جو پیدل دورہ کیا اس کے ساتھ یہ آئی ایس صدن کا راوڈی شیٹر اشرف اس دورے میں کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ کہ یہ آئی ایس صدن کا جو راوڈی شیٹر اشرف ہے اس کے ہوار یہاں جو 302 مڈر کیس 307 اٹمٹو مڈر کیس ریپ کیسوں میں جو انوالڈ ہے وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے دوسری بات آبید جو منگل ہارڈ کا راوڈی شیٹر ہے اس کے لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے شیخ سالے جو ایکس راوڈی شیٹر ہے وہ اس کے لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے یہاں پہ آج جو حالات جو بنیں دو دن پہلے فیروز گاندی نگر میں آصف نگر پی ایس کے سامنے ایک روڈ بلدیا کے جانب سے ہمارے ریپریزنٹیشن پہ دالی جا رہی تھی دو دن سے اس گتے دار کے ڈیلیپمنٹ ورک کو رکایا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ تم ہم کو کیا کمیشن دوگے ہواریاں آکے فیروز کے لوگ آکے اس کو منیٹمنٹ کو رکا رہے تھے ہم نے دو دن پہلے بھی پولیس کو یہ انفارم کیا کہ نامپلی کے ڈیلیپمنٹ ورک کو رکایا جا رہا ہے آج نگر نالا جو بن رہا تھا جو لوگوں کو تکلیف ہوئی وہاں پھر بھی یہ لوگ وہاں پر بار بار گتے دار کو ستا رہے تھے زیبہ باغ کے نالا ڈیلی جو ہو رہا ہے یہ لوگ بار بار آ کر وہاں پر گتے دار کو حرصہ کر رہے تھے اور ایکسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج جب یہ لوگ سب مل کر یہاں پر آئے تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو شخص فیروز ہے یہ راوڈی شیٹرز کے ساتھ نامپلی حلقے کا دورہ کر رہا تھا یہ ہمارے لئے برداشت نہیں ہے کسی خصم سے کوئی بھی راوڈی شیٹر جو مرڈر کیسز میں انوالڈ ہو یا اٹمٹو مرڈر میں انوالڈ ہو یا کسی خصم کے کریمنل ایکٹیوٹیز میں ہو نامپلی کے گلی کوچوں میں فریلی نہیں پھر سکتا اگر یہ پھر سے ان کو لے کے پھرے گا میں پھر سے ان کو روکوں گا یہ پھر سے ان کو لے کے پھرے گا میں پھر سے ان کو روکوں گا نامپلی ہمارے لئے بڑی اہمیت کی جگہ ہے یہاں کے ووٹوں کا احسان ہے جو آج منلس اتحاد المسلمین کے اس حملے کو یہاں پر چنکلایا جا اور ان گلی کوچوں میں اگر ایکسٹرائشن کیا جائے گا اور روڈی شیٹروں کے ساتھ کھرا جائے گا تو ہم ہر موڑ پر ان کو روکیں گے اس کو الگ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کیا رہی ہے گل بنجا راہلز پی ایس میں جو فیروز نے جس سالم کو احمد نگر پریشیڈنڈ بنایا اس کے اوپر کل ایک ایکسٹرائشن کیس بک ہوا اس کے ساتھ کے اشیو کے اوپر ایک ایکسٹرائشن کیس بک ہوا جو فیروز سے تعلق رکھتا ہے اس کے اور دو جنوں پر ایکسٹرائشن کیس بک ہوا سید نگر میں غریب لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے کہ تمہاری نوٹری کی زمین ہے اور اگر تو ہمیں پیسے نہیں دو گے تو ہائیڈرا آ کر تمہیں دور دیں گے ایسے لوگوں کا مخابلہ چاہے کسی بھی قیمت پر ہمیشہ ان کا مخابلہ کریں گے اور یہ خطے ہمیں برداشت نہیں ہیں کہ کسی بھی قسم سے کوئی روڈی شیٹر ہمارے گلی کوچوں میں فریلی پھرے عوام کے درمیان میں آئے اور جب یہ گلیوں میں آ رہا تھا یہی روڈی شیٹر نے ہمارا ایک زیشان ہے اس کو ڈھکل کر ایک غیر غلط بات کی کیوں لے کے آ رہا ہے یہ روڈی شیٹروں کو کیا مقصد ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے ٹاؤن پلاننگ کا اور ایک ایک کمپلین ہے جہاں پر اس کے ہواری ای سی پی گن ٹاؤن پلاننگ میں جا کر نام پر لی کے جو بلڈنگ سے اس کی کمپلین دے رہے ہیں کہ یہ اللیگل بن رہا ہے ان کو ہمارے پاس بھیجیے یہ ہے اس کے ہواری جو زیبا باغ میں رہتے ہیں اور یہ اس کا ریٹن کمپلین ہے جو بلڈنگ پر دار رہا ہے غریب عوام کو تکلیف پہنچانے کا کام یہ کر رہے ہیں غریب عوام کو ستانے کا کام یہ کر رہے ہیں اور اگر یہ غریب عوام کو ستائیں گے سو بار کیا ایک ہزار بار ان سے مقابلہ کریں گے مرعوام کو تکلیف ہونے نہیں دیں گے ہر جگہ جا رہے ہیں آفیسروں کو بول رہے ہیں ہماری حکومت ہے وہ کام رکھو ہماری حکومت ہے یہ کام رکھو یا منلس اتحاد المسلمین کو امیل لے اور ہم پورے اتنے تکلیفات ہونے کے بہوجود فائنینشل کرائیسس ہونے کے بہوجود فائنینشل کرائیسس ہونے کے بہوجود کئی کروڑا روپے کے ترقیاتی کام منلس اتحاد المسلمین نام پلی میں کرا رہی ہے اور اسے اگر کوئی روکنا چاہے گا اور وہ بھی راوڈی شیٹروں کی مدد لے کے تو ہم خطے برداشت نہیں کریں گے ہر طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے میں نے ابھی ڈی سی پی صاحب سے فونتے بات کی ڈی سی پی صاحب کو بولا کیا ان کو دکھائی نہیں دیے یہ روڈی شیٹرز کے ساتھ پر رہے تھے جب میں فوٹو بتایا جب ان کو معلوم ہا کہ روڈی شیٹرز کے ساتھ تھے انہوں نے پوروں کے نام نوٹ کیے یہ کام پولیس کا ہے کہ روڈی شیٹرز کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے اور یہ لوگ کھلے میں کس طریقے سے پھر سکتے ہیں کس طریقے سے عوام کو دھرا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں یہ چیز کو پولیس کو نوٹ کرنا چاہیے ہمارے طرف سے جو کمپلین ہوئی وہ ایک کمپلین ہوئی مگر سب سے بڑی کمپلین گتے دا جو کانٹریکٹر ہے اس نے کیا کہ اس کو حراسہ کیا جا رہا تھا اور اس کی وٹنس میں جس لوگوں نے سائن کیا وہ بلدیا کے ایکزیکیٹیف انجینئر ہے اور ڈپٹی انجینئر ہے کہ انہوں نے وٹنس میں سائن کی کہ ہمارے کو ڈیلپمنٹ ہوا کرنے سے روکا جا رہا ہے اب یہ بھی نہیں بول سکتے کہ ہم نے کرایا جب حکومت آپ کی ہے تو عدیدار بھی آپ کی ہے تو عدیدار اگر کمپلین کر رہے ہیں تو یہ ایکسٹراشن کے لئے اور ان کی تکلیف کو نہیں برداشت کر کر کانٹریکٹرز اب کمپلین درش کر رہے ہیں اور میری آپ لوگوں سے عدباً گزارش یہ ہے عوام سے اگر کسی خسم سے مجھے پتا چر رہا ہے کہ بندیوں والوں سے ان کے ہواری نکل کر معمول پوچھ رہے ہیں طبے والوں سے معمول پوچھ رہے ہیں ایسی کوئی تکلیف اگر ان کے ہوا نہیں دے رہے ہیں آپ سیدھی طور پر مجھ کو آ کر کہیے پارپیٹہ حضرات کو آ کر کہیے ہم مخابلہ کریں گے ہم غیب پر کوئی تکلیف آنے نہیں دیں گے یہ ہارے وہاں ہے تو یہ عالم خدا نہ خواستہ اگر یہ جیتا تو شاید لودھ مچا دیتا تھا اللہ نے ایک وجہ سے اس کو ہرایا ہے بہتر جانتا ہے اللہ کی کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ مسلط ہوتا تو غریب عوام کو جینا دشوار کر دیتا ہارا ہے تو بندیوں سے معمول لیا جا رہا ہے دبوں سے معمول لیا جا رہا ہے بلڈنگوں پر کمپلینڈ ڈالی جا رہی ہے غریب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ لینڈ اور تم کو توڑا جائے گا ان کے خلاف ہمیشہ ہم ٹھہریں گے سو بھا ٹھہریں گے ایک ہزار بھا ٹھہریں گے اور ان کا ہمیشہ مقابلہ کریں گے دو جنہیں دو جنہیں انجرڈ ہوئے جب وہاں پہ ہم آئے اور ہم نے ان پہ روٹنے کی کوشش کرا ایک ہمارے یوسف ہے زبیر ہے جو یہ کانگریس کے طرف سے جو راوڈی شیٹرز آئے تھے ان لوگ ان کے اوپر فیروز کے طرف سے جب یہ راوڈی شیٹرز آئے تھے تو جب ان کے اوپر بندم بازی ہوئی تو یہ لوگ انجرڈ ہوئے راوڈی شیٹرز کے ساتھ آکے عوام پہ بندم بازی کر رہا ہے کیا جتانا چاہ رہا ہے یہ بھی دو جنہیں کی ضرورت ہے کمپلین ہوئی ہے جو انجرڈ ہیں انہوں نے کمپلین دی ہے کانٹریکٹر نے خود آ کر کمپلین دی ہے اور اس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ پولیس اپنا اقدام لے گی اور خاص طور سے جو راوڈی شیٹرز جاتے تھے ان کے ساتھ تو سخت سخت کاروائی کرنا پڑے گا جب تک وہ لوگ نہیں بلائے جائیں گے اور ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ